بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا اپنے رب کو پہچانا پچھلے لیکچر میں میں نے اس کے متعلق ہمارے ہیر اور ہماری آئیز ان کو ڈیٹیل سے بیان کیا آج کی ہماری لیکچر میں ہمارا مو اور ہمارا بلڈ سسٹم یہ انشاءاللہ اسپلین کروں گا لیکن اس سے پہلے ہماری آنکھ کے بارے میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کبھی ہماری آنکھ کبھی لیفٹ آئی ہماری ونکنگ کرنے لگ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایکچولی جو ہماری رائٹ سائٹ ہے ہماری چہرے کی اس کا تعلق ہمارے تجربے اور محنت سے ہوتے ہیں وینیور وی ار گوئنگ ٹو ڈو سم امپورٹن ٹھنگ وینیور وی ار یوزنگ آور ایکسپیرینس آور ہارڈ ورک آور رائٹ آئے ونگز اور ہماری جو لیفٹ آئے ہے اس کا تعلق ہمارے فیلنگز اور ہمارے پیشنز سے ہوتے ہیں جب بھی ہم کوئی کام جذباتی انداز میں کرنا چاہتے ہوں اور ہو سکتے ہیں کہ کہ that may be very harmful for us also harmful for our future also may be that we are going to take some wrong decision تو ہماری لیفٹ آئے جو ہمارے وینکنگ کرنے لگ جاتی ہے تو اب میں اپنے اثر موزو کی طرف آتا ہوں ہمارا بلٹ اس کے بعد میں ماؤت کو بیان کروں گا ڈیر ویویرز آئے 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 you will see in all my videos that whatsoever the information I will give to you hardly you will see in the books جیسے آج بلٹ کے بارے میں میں بتانے لگا ہوں آپ سب کو یہ تو پتہ کہ ہمارے جسم میں خون گردش کر رہے تقریبا 1.6 گلن بلٹ ہمارے خون میں ہوتا ہے and you know very well that our heart pumps بلٹ اب پہلا پوائنٹ یہ کہ بلٹ کرتا کیا ہے ہمارے جسم میں جو سرکولیٹ کر رہے تو اس کا فنکشن کیا ہے سب سے اہم پوائنٹ بلٹ ٹیکس آکسیجن ٹو آل پارٹس آف باڈی پورے جسم میں آکسیجن پہنچاتے ہیں جسم کے ایک ایک حصے میں آکسیجن پہنچاتے ہیں اچھا یہاں پہ ہے بات آپ اکثر دیکھتے کہ میبی دیکھتا ہے آپ جو سٹنگ کنٹینؤسی باڈی کنٹینؤسی ہیں جس میں بلٹ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ دپ جاتی ہیں اور خون اس حصے میں پراپر سرکولیٹ نہیں کر رہا ہوتا تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا سنسلس ہوتا جا رہا ہے وہ جگہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سو رہا ہے بالکل اچھا یہ تو ایک بات ہوگی کہ جو ہے ہمارا جسم کے کچھ حصے سو کیوں جاتے ہیں اب دوسرا پوائنٹ آپ سب کو تقریباً پتہ ہے کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ تقریباً پر منٹ فائیو لٹر بلٹ پمپ کرتے ہیں پورے جسم میں یہ ہمارے پہنچا دیتا ہے اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً تیز سیکنڈ میں ہمارا جو بلٹ ہے وہ پورے جسم کا چکر لگا لیتا ہے بلٹ کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ پانی سے تقریباً سکس ٹائمز ہیوئیر ہے سکس ٹائمز ہیوئیر ایک بہت مس انڈرسٹیننگ پائی جاتی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیور خون بناتا ہے آج یہ آپ کی مس انڈرسٹیننگ دور کر دوں لیور خون نہیں بناتا لیور یوریا بناتا ہے ہماری بون میرو بلٹ بناتی ہے یہ کائنلی انفرمیشن یہ یاد ہے کہ ہماری بون میرو جو ہے نا اب ہماری جو ہمارے ہمارا جو بلٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا رنگ وائٹ ریڈ ہے یہ ریڈ کلر اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن اس کے اندر پایا جانے والا ہے ہیمو گلوبن اور ریڈ بلٹ سیلز ہے آپ نے سنا ہوگا کہ خون کے اندر وائٹ بلٹ سیلز بھی پائی جاتے ہیں اگر یہ وائٹ بلٹ سیلز ختم ہو جائیں ایسی بیماری ہو جاتی ہے جیسے ہیپا ٹائٹس وغیرہ جس میں ہمارے وائٹ بلٹ سیلز جو ہے وہ ڈائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یاد اکھئے وائٹ بلٹ سیلز جسم کی پولیس ہیں اگر یہ ختم ہو جائیں گے it means that any disease may attack any time پھر ہم کسی چیز سے بچ نہیں سکیں گے ایک بیماری ہوئی آپ نے اس کی میڈیسن لی دوسری بیماری ہو گئی اس کی میڈیسن لی تیسی بیماری ہو گئی تو مسلسل آپ جنہیں بیماریوں میں مقتلا رہیں گے ہماری بلٹ میں پلیٹس بھی پائی جاتے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے یہ کسی بھی جگہ جب بھی ہمارے کسی باڈی میں کسی ہول سے جب بلٹ نکلنے لگ جاتا ہے چوٹ لگ گئی یا کچھ اور ریزن ہو گئی تو یہ وہاں پہ کلوٹ بناتا ہے اگر پلیٹس نہ ہوں گے تو کیا ہوگا جہاں جسم میں ہول بنا خون فلو کرنا چھو وہ بھی بند ہی نہیں ہوگا بہت مشکل ہو جائے گی آپریشن کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا اچھا اب خون کے بارے میں ایک بہت اہم انفرمیشن نکل ہمارے ایک سیل میں جو ڈی این اے اس کی لینڈھ تقریباً سکس فیٹ ہے اگر اپنی باڈی کے تمام سیلز کے ڈی این اے کو اگر ہم لینڈھ میں لمبا کرنا شروع کر دیں اس کو ہم بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں تو یہ تقریباً کوئی بارہ ارب کلومیٹر لمبی لائن اس کی بنجے گی ڈی این اے کی اٹھ مینز کہ آپ یہاں سے سورج تک کئی چکر لگائیں اتنا لمبا اور یہ جسم میں بہت کم جگہ کور کرتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دس لاکھ نکلیو ٹائٹ جو ڈی این اے ہیں یہ بلکہ تھوڑا سی معمولی اس جگہ کو کور کرتے ہیں تو یہ بڑی اہم اہم انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو بلٹ کے بارے میں دی اب میں بلٹ کے بارے میں ایک اور اہم بات تھوڑی سی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جب بھی ڈائیجیسٹیف سسٹم پڑا اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہماری جو خوراک ہے جو ہم نے کھائی وہ پیلے سٹمک میں گئی وہاں سے جا کے وہ بلکل باریک ہو گئی اس کے بعد وہ لیٹر انڈرسٹن میں چلی گئی لیٹر انڈرسٹن سے جو خوراک ڈائیجسٹ ہو گئی وہ سمارڈ انڈرسٹن میں چلی گئی جو ڈائیجسٹ نہیں ہو سکی وہ لارڈ انڈرسٹن میں چلی گئی اور پھر ایکس کریٹ ہو گئی تو یہاں پہ آکے ختم ہو جاتا ہے یہ ایسا نہیں ہے آج آپ کو ایک اچھی بات بتا ہوں کہ ہمارا ڈائیجیسٹیف سسٹم جو کمپلیٹ سمارڈ انڈرسٹن میں نہیں ہوتا یہ جو بلڈ ہے جس میں خوراک شامل ہو گئی اب یہ ایمپیور بلڈ ہے یہ ایمپیور بلڈ یہ ہارٹ میں جائے گا رائٹ اوریکل میں جائے گا وہاں سے رائٹ وینٹریکل میں وہاں سے لنگز میں جائے گا جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے نتیجے میں اکسیجن جو ہماری لنگز میں آتی ہے وہ اس بلڈ کو آکے برن کرے گی برن کیا تو ہمیں انرجی ملی اور اس کے نتیجے میں انرجی جب برن کرنے کے نتیجے میں جو فالتو مواد ہوا وہ کاربن ڈائیکسائیڈ میں کنوائٹ ہو کاربن ڈائیکسائیڈ ہم نے ایکسیل کر دی اور ہمیں جو انرجی ملی ہمارے پوری باڈی میں چلی جائے گی جو پیور بلڈ کی فارم میں یہاں پہ جو ڈائیسٹیو سسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اب میں آتا ہوں موں کی طرف ہمارا ماؤت ایکچولی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ون ون پارٹ کر کے اپنی پوری باڈی کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم جتنا سمجھیں گے ہم اتنا اللہ سے نزدیک ہوتے جائیں گے جیسے ابھی ہم میں نے ڈی این اے کا پڑھا دی اس کی لمبائی کتنی اور وہ کلومیٹر بن جاتی ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے اب ہمارا موں میں یہاں سے آپ کو بتا دوں موسٹ لی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ایشو ہوتا ہے وہ ہمارے موں سے سمیل آتی ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے ہمارے تنگ پر جو سولو بیکٹیریم ہے سم ٹائم دی سٹے اور اس کی وجہ سے ہمارے موں میں سمیل آنے لگ جاتی ہے پلاک اس کی ریزن ہے ہماری گم ڈیزیز اس کی ریزن ہے پوسری ریزنز ہے ہماری ابھی ہم سیادہ سپائسی کھانے کھاتے ہیں وہ بھی اس کی ریزن ہے کولڈ ڈرنگز زیادہ پیتے ہیں وہ بھی اس کی ریزن ہے اب ہوتا کیا ہے کہ سپائسی کھانے سے کھانے کھانے سے اور کولڈ ڈرنگز کی زیادہ پینے سے جو ماری ایسیڈیٹ ہے ہماری ایسو فکس میں آ جاتی ہے اس سے بھی موں میں سمیل پائدہ یہ تو چلو سمجھ آگئے آپ کو کہ موں میں سمیل آ رہی ہے کوئی خورا کے کچھ جو پارٹیکلز ہیں ہماری دانتوں کے درمیان میں رہ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی مارے موں میں سمیل آنا چون ہو جاتی ہے اس کا پوائنٹ یہ کہ اس کا حل کیا ہے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا آپ فلوس کریں سمیل دور ہو جائے گی مسواک کریں ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ برس کا استعمال کریں سمیل دور ہو جائے گی ایک اور آپ کو بتاؤں ارکے گلاب اس کے غرارے کریں اس سے بھی ہماری موں کی سمیل دور ہو جاتی ہے ہمارے موں میں لواب یعنی سلائیوہ پیدا ہوتا ہے تقریباً ہمارا موں روزانہ 1.7 لٹر سلائیوہ پیدا کرتے ہیں اچھا اگر یہ سلائیوہ پیدا نہ کرے تو کیا ہو آج آپ کو ایک زبرز بات بتاؤں ہم یہ جو بول رہے ہیں نا یہ سلائیوہ کی وجہ سے بول رہے ہیں کیونکہ اگر سلائیوہ نہ ہوگا تو ہمارا مومبیل کو ڈرائے ہو جائے گا اور ہم بولنے کے قابل نہیں ہوں گے ہمیں ہر دو منٹ کے بعد بولنے کے ہر دو منٹ میں پانی پینا پڑے گا دیکھیں تو آپ کیا ہوگا آپ کو یورین بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ پاس کرنا پڑے گا یورین تو اگر آپ ایمیجن کریں کہ ایفیل ہے کو ٹیبل فرام اسلامہ پارٹو کراچی تو آپ کو دیکھ ڈرم پانی اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا اتنا پانی پینا پڑے گا کیونکہ آپ کو تو چوبیس گھنٹے لگ جائیں گے تقریبا یا بیس گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو وہاں پہنچتے پہنچتے تو کتنا بشکی لو جائے گا آپ کے لئے تو یہ جو ہمارا سلائیو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے ہمارے جسم میں جو سب سے سٹرونگیسٹ مسل ہے وہ ہماری زبان ہے اور ہمارے جسم میں جو سخت ترین چیز ہے آپ میں سے اکثر سوچتے ہوں گے کوئی کہیں گے کہ ہماری تھائی کی بون ہے یہ سب سے مضبوط ہے کوئی کہیں گے بیک بون ہماری سب سے مضبوط ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری دانتوں کی جو اوپر کی پولیش ہے یہ ہمارے جسم کی سخت ترین شے ہے دانت ہمارے کیلشم کاربولیٹ کے بانے ہوتے ہیں اس اوپر وائٹ پولیش ہے یہ یہ ہمارے جسم کی سخت ترین شے ہے اب ایک اور سوال ہم سب باتیں کرتے ہیں بول رہے ہیں الفاظ نکال رہے ہیں تو ہم بولتے ہیں کس طرح ہیں یہ بڑا کوئسٹن ہے آپ بک کھولیں گے پڑھیں گے پتا چلے گا کہ جی ساؤنڈ باکس ہے وہاں سے ہم بولتے ہیں وہاں سے تو ہم آواز نکالتے ہیں تو ہم بولتے کیسے یہ کوئسٹن ہے آج آپ کو یہ بات بتاتا چلوں آپ نے فلوٹ دیکھا ہے بانسری آپ اس پہ صرف ہوا بلوگ کرتے ہیں آپ پھونک مار رہے ہیں اور آپ کی جو املی ہے وہ موپ کر رہی ہوں ان کی ہولز پر آپ کی املیوں کی موپمنٹ سے ایک بہترین دھن تیار ہوتی ہے بلکل اسی طرح ہم اپنے ووکل کارٹ سے ہم آواز نکال رہے ہیں ہماری جو زبان اور ہمارے ہونٹ ان کی موپمنٹ سے ہماری زبان آگے پیچھے دائیں بائیں موپ کر رہی ہے الفاظ بنا رہی ہے ہمارے ہونٹ بھی موپ کر رہے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں محمد اب دیکھیں ہماری زبان کی موپمنٹ اور ہماری ہونٹوں کے بھی موپمنٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موپمنٹ سے یہ الفاظ میں کنوائٹ ہو رہی ہے اور ہم بور رہے ہیں سردیوں میں ہمارے موپ سے دھوان نکلتا ہے اس کی کیا ریزن ہے یہ بھی ہمارے موپ کا ایک حصہ ہے جو ایکشن ہے جو ہمارے موپ میں ہو رہا ہے if انٹرنل ٹیمپریچر is more than ایکسٹرنل ٹیمپریچر کاربان ڈایکسائٹ کنورٹس انٹو سموک تو ہمارے موپ سے دھوان بن کے نکلتی ہے کیونکہ سردیوں میں ہمارے جسم کا جو انٹرنل ٹیمپریچر وہ زیادہ ہوتا ہے باہر وہ سردی ہوتی ہے تو ہم جو کاربان ڈایکسائٹ سی او ٹو میں ایکسیل کر رہے ہیں وہ سموک میں کنورٹ ہو جائے اس کی ایک اور مثال آپ کو میں دوں آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ایسی آپ کا آن ہے اور آپ نے گلاسیز پہنے ہوئے ہیں جب آپ باہر آئیں گے کسی ٹائم گاڑی سے نکل کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو گلاسیز کے جو شیشے ہیں وہ بلر ہو جائیں گے یہ وہی وجہ ہمارا جو ریزن سردیوں میں موہ سے دھوانے کی وہی بلر ہونے کی وجہ ہے تو آج کے اس ٹاپک پہ جو ہمارا آج کا لیکچر تھا اس میں میں نے آپ کو بلرڈ اور موہ اس کے بارے میں جو اہم انفرمیچر میں نے آپ کو جو ناہم مہیا کی ہے ایک چیز بڑی امپورٹن آپ کو بتاتا چلو جو ہماری زبان ہم کے بارے میں ہے کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کہا کون سا ٹیسٹ ہم کس جگہ سے کرتے ہیں تو یاد دکھیں جو بھی ہم نے اگر سپائسی یا سالٹیش چیز ہے اس کو ہم ٹیسٹ کنا چاہیں گے زبان کے ٹپ سے یہ یہاں سے ہم کریں گے ٹیسٹ کریں گے جو ہم نے سویٹ ڈش کو میٹھی چیز ہم نے ٹیسٹ کرنی ہے اس وہ زبان کی سائیڈ سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر کوئی بیڈر چیز ہے جیسے آپ دیکھیں لیمو ہے بازوکار کنو وغیرہ یہ میشہ زبان کی تھوڑا سا بیک سائیڈ سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ آج کی انفرمیشن جو میں نے آپ کو مہیا کی ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اگلا بھی یہ میرا پارٹ ٹو تھا اس لیکچر کا یا پارٹ ٹری بھی انشاءاللہ آئے گا جس میں میں نے اور بہت بہترین انفرمیشن دوں گا ہماری باڈی کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ہم جتنا زیادہ اپنی باڈی کو جان پائیں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب پہنچے گے اور اللہ کی نعمتوں کا ضرور ہم شکر ادا کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ